موسیقی یہ کوئی قوم تھوڑی ہے نہ ان کی کوئی تحذیب ہے کھاتے بھی کھڑے ہوگے ہیں بشاہ بھی کھڑے ہوگے کرتے ہیں یہ تو محض ہماری قومیں جو ہیں مسلمان ان سے مرعوب ہو گئے ہیں ورنہ جس زمانے میں مصر جس زمانے میں تحذیب مصر تحذیب یونان تحذیب روم جو ہے اپنے اعلامکامات بھی تھی یہ تو اس وقت ان بیچاروں کو تو غسل کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا کہ غسل کیا ہوتا ہے حالانکہ اس دور میں مغداد میں اور عراق کی سرزمین میں بڑے بڑے ہمام ہوتے تھے اور وہ ہمام جو ہیں وہ ایک درب المصر تھے کہ ان کے اندر کیسی انتظام تھے کہ ان آدمی کو سٹیم سے بھی دلائی جاتا تھا پانی کے فوار مار کے بھی اور اس کے بعد مساج بھی کیے جاتے تھے یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے ان کو کیا بتا میز کو سیکھا چونکہ ہم نے ان سے سیکھا ہے لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انگریز کی تحذیب اس کی تحذیب کوئی نہیں یہ تو مصر کی تحذیب ہے اور وہ بھی کافر تھے جن کی یہ تحذیب تھی یہ بھی کافر ہیں مسلمانوں کی تحذیب میں تو یہ بات ہے ہی نہیں سب سے افضل سب سے اجمل سب سے اکمل امام الانبیاء سید الاولین ورآخرین سیدنا محمد مصطفیٰ آپ کی تو تحذیب یہ ہے کہ نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اسی پہ سفرہ بھی چھا دیا جاتا اور کبھی حضور نے ایسے مربع بیٹھ کے نہیں کھایا بلکہ اکنوں ہو کے بیٹھ کے کھاتے تھے تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو سکتا اور سب غریب امیر صحابہ 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 سب کٹے بیٹھ کے کھاتے تھے ایک ہی پیالے میں پانی ہوتا تھا تقریب سے دائیں طرح سے شروع کرتے سب کو پیلاتے تھے وہ ایک ہی پیالے میں سب پیتے تھے یہ تو آپ کہتے ہیں نا جی کہ یہ گلاس جو ہیں وہ ڈسپوزیبل ہوں بیماری لگ جاتی ہے ہر چیز ڈسپوزیبل ہو سرنج بھی ڈسپوزیبل ہو اور جناب جتنی چیزیں ہیں تیشو بھی ڈسپوزیبل ہے صاف کیا ہوں اور پھینک دیا ایک ہی تولیہ یا ایک ہی ٹاول یا ایک ہی رومال کو بار بار استعمال نہ کریں ابھی پتہ نہیں شاید اسی لی ان کے رضی کے عورت بھی ڈسپوزیبل جید ہے ایک رات استعمال کی پھینک دیا رات گئی بات گئی یہ جو ہے نا جی یہ پرانی تعذیب ہے اور کافروں کی تعذیب ہے مسلمان کا اس تعذیب سے کوئی تعلق ہے یاد رکھیں میر ٹوٹ سکتی ہے کرسی ٹوٹ سکتی ہے آدمی گر سکتا ہے زمین پہ کوئی نہیں گرتا زمین ماں ہے بچے کو سبھال لیتی آپ زمین سے پیدا ہوئے مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اسی لئے مٹی کبھی غدداری نہیں کریں تو اب جناب اس نے ان کو بلایا اور میز پہ بٹھایا کرسیوں پہ بٹھایا اور پھر آتت سب کے سامنے چھوڑی کانٹے سب کچھ رکھا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ٹرین میں آپ سوال تھے اور آپ کے سامنے والی سیڈ جو ہے اس پر ایک آج کل کے لئے جیسے نوجوان بگڑے ہوئے نوجوان ہیں ہپی ٹائپ نوجوان وہ بھی بیٹھا تھا تو حضرت کے پاس جو کھانا تھا ٹی فرم کھولا اور کہا بھی کھالو اور اس نے کہا جی میں تو چھوڑی کانٹے کے بغیر نہیں کھاتا اس نے اپنا سامان کھولا چھوڑی کانٹہ نکالا اور کانٹے سے لے کے کھانے لگا اور کہا لگا کہ مولانا آپ ماشاءاللہ لباس دیکھیں آپ کو آدمی خوش ہو جاتا ہے بڑا صاف صدرہ لباس ہے برتن صاف صدرے ہیں یہ کیا ہاتھوں کو گندہ کر کے آپ کھاتے ہیں چھوڑی کانٹہ اس نے مال گیا ابھی وہ بات کہہ رہا ہے آدمی کچھ دھجکہ لگا تھا وہ کانٹہ اس کے تعلو میں لگا سارا خون اور خون ہو گیا اور کہا بھائی ہمیسی لیے نہیں کھاتے انگلیوں سے تو تعلو زخمی نہیں ہوتا ہے اور دیکھا آدمی یہ سمجھ آگئے مجھے معاف کر دیں آپ کی بد دعا لگ گئی ہے میں نے تو بد دعا کبھی کی ہی میں تو دشمن کو بھی بد دعا نہیں کرتا میں تو اس کی بھی ہدایت کے لیے دعا کرتا بڑے لوگ تھے یہ چلے گئے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑو رحمت نے فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اپنے وقت کی یعنی آیات اللہ تھے آیاتاً من آیات اللہ تھے نابغہ روزگار تھے عظیم محدث عظیم مفسر عظیم فقی اور عظیم سیازد اتنے بڑے لوگ تھے یہ تو بہرحال قرآن نے بتایا کہ جب وہ سارے بہن گئے کھانا وانا کھا لیا اب فروڈ کیا وقت آیا فروڈ چلا اچھا باد اور عمانی اس سے ایک اور استدرال بھی کیا ہے جس پہ سیلس اب آ رہی ہے ہم تو کہتے ہیں بھی فروڈ کھانا وانا کھالو وہ کہتے ہیں نہیں فروڈ پہلے کھانا چاہیے کھانے کے بعد نہیں تو علوم ہوتا ہے کہ عظیم اس نے بھی پہلے فروڈ بیش کیا اچھا ہمارے ہاں ایک پوری رسم بھی ہے کہ کھانا وانا کھانے کے بعد ہم میٹھا شیٹا ہونا جی کوئی حلوہ شلوہ بنا ہوا ہو ماشاءاللہ تو ہم بعد میں کھاتے ہیں حالانکہ سنت یہ ہے میرے مدنی پاک کی کہ کھانے سے پہلے میٹھی چیز کھاؤ اس لئے آپ عرب میں جائیں جتنے علماء ہیں مشاہق ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں پہلے جب سفرہ لگے سب سے پہلے کھجور آئے گی میٹھا جی اس کھانے سے خدا کی قدرت ہے کہ میدے کے اندر کہ اشتہاں پیدا ہوتی ہے کھانا کھانے کی ہمارا تو غیر ہر کام الٹا ہے اللہ ہدایت دے دے ہمارے حضرگوں تھے عالم بھی تھے بہت بڑے عالم تھے حضرت عبدالسطال تونسوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے منادر تھے شیعہ کے خلاف تیرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے یہ ریو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے تو مجھے کہا کرتے تھے اکثر کہ مولوی مکی صحابہ نے پتھر کھا کے بھی حق پہنچایا ہم نے حلوہ کھا کے بھی حق نہیں سکتایا صحابہ نے پتھر برداشت کی ہے انگاروں میں جلنا برداشت کیا لیکن بلال کا اہدن 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 نے ہلا کے رکھ دیا پورے مکے کو جب وہ حضرت اہدن کا نعرہ لگا تھا بلال اہدن اہدن سمدن سمدن کافر جل جاتے اللہ کہتے اترو چھوڑ دو دیکھ کیا چھوڑ دو تم اپنا کام کرو مجھے اپنا کام کر مجھے دو آخر کون غالب آیا وہ اہد کے ماننے والا غالب آیا کوریش کی طاقتیں ختم ہو گئی قوتیں ختم ہو گئی حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا حضور نے فرمائے این بلال بلال کہا ہو بلال حاضر فرمائے آج کعبے کی چھت پہ چڑ جاؤ رضاں کہو دو کام ہو جائیں ایک تو حضور نے غلاموں کو مجھا کھل دیا کہ کوئی مسلمانوں پہ انظام نہ دکھ گئے غلامی کا کوئی اسلام کو بدنام نہ کرے کہ ان کے ہاں غلام ہیں کنیدے ہیں آج دیکھو ہم نے غلام کو اونچا کر دیا ہے اور دوسرا حضور نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ کوئی الزام نہ لگائے گورے کالے کا بلال کالا ہے لیکن کعبے کے اوپر کھڑا ہے